بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اصل میں ایک سوال مسلسل میرے پاس آ رہا ہے تو سوچا میں اس کا جواب بنا ہی لوں سوال یہ ہے کہ جو کچھ میری بھائیوں نے مجھے ایمیل کرتے ہیں ٹیکس کرتے ہیں کہ کچھ ایسی احادیث ان کی علم میں آئی ہے کہ اگر احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ کر لوگے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلے جاؤ گے یا یہ کہ اگر یہ عمل کر لوگے تو دوز اختوں پر حرام ہو جائے گی یا یہ تذبیر پڑ لوگے تو یہ ہوگا اتنے سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے جیسے کہ اگر تم بقرائید کے چاند یا عید کے چاند کی جو پہلے اطلاع دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی اس قسم کی احادیثیں ہیں اگر ہم ایسا ان حدیثوں پر عمل کریں سوال ان کا یہ ہے ان قسم کی حدیثوں پر اگر حمل کریں تو کیا ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے کیا ہم دوز اخت کی آگ سے بچ جائیں گے تو یہ سوال ان کا ملوک آتا ہے تو اس اسم میں میں اصل میں ایک چیز واضح کر دوں جو میں کوشش بھی کرتا ہوں اپنے وائس نور پر کلیر کرنے کے لیے کہ دیکھیں جو اصول ہے جنت میں جانے کا یا جہنم کی آگ سے بچنے کا وہ تو قرآن شریف میں ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا ہے بہت سے ایسے آیتیں ہیں جن میں بیان کیا ہے کہ جنت میں کس کے ساتھ جم جائیں گے اور جہنم کی آگ سے ہمیں کس ساتھ بچنا ہے تو دین کی جو اصول ہیں دین کے جو مطلب ہیں ان احادیث کی بنیاد پر اخذ نہیں کرنے چاہئے کیونکہ اصول تو پہلے سے ہی قرآن شریف میں بتا دی گئے ہیں اور ہمارے دین میں پہلے قرآن ہے بعد میں احادیث ہیں تو جو چیز قرآن میں واضح احکامات آگئے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ پہلے ہمارے لیے ہر چیز کے لیے قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ کا احکامات امپورٹنٹ ہیں جہاں تک ان احادیث پر ہے ان احادیث کے بارے میں تھوڑا تفسیری ڈسکس کروں گا میں آخری میں اب اسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو احادیثیں ہیں یہ خاص عمل پر کام کرنے کے لیے خاص احکام پر عمل کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سی زور دینے کے لیے بیان کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک عمل کریں گے ایک کوئی کام کریں گے تو اس کے بعد قرآن شریف کے سارے احکامات جو جندت سے کے مطالق ہیں دوزہ کے مطالق ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں گے ایک طرف رکھ دی جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اسے بھی ایک عدیث کے عمل کرنے میں حسنہ قرآن شریف میں واضح طور بیان کر دیا ہے کہ آلہ نیکی کا درجہ کیا ہے آلہ نیکی کون ہے کونسی ہے کون کون سے کام شرک ہیں کون کون سے کام گناہ کبیرہ ہیں وہ کونسی عمل ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے عجر دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کونسی عمل ہے وہ کونسی گناہ ہیں جو قابل معافی ہیں وہ کونسی گناہ ہیں جو ناقابل معافی ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مصحف سے مختلف آیتوں میں آمد ابھی امیان کر دی گئی ہیں تو ہمیں جب بھی حدیث کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں پہلے قرآن شریف کی ان احکامات کو سامنے رکھنا ہوگا پھر ان کا مفہوم نکالنا ہوگا کیونکہ الحمدلہ ہم سب لوگ بہت سے جو پاکستانی، اندوستان اور بنگدہ دیش میں میرے بہن بھائی ہیں ان کو پتا ہے کہ بین کی میجر میجر بری بری قرآن شریف کے احکام کیا ہیں کہ مطلب یہ جو پانچ ہمارے ستون ہیں ان کے بارے میں پتا ہے پانچ یہ ایمان ہے کہ اللہ پہ ایمان، فرستوں پہ ایمان اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان اور روز جزا پہ ایمان یہ جب موٹی موٹی باتیں سب کو پتا ہیں موٹے موٹے گناہ پتا ہیں کہ شرک کیا ہے اور کس طرح سے جنت کمانی ہے تو جو آپ کے پاس علم ہے جو کچھ آر ایڈی اللہ تعالی نے آپ کو دے رکھا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے ان قرآن شریف کی حدیثوں کو مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں حدیثوں کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ صرف ایک عمل کرنے سے قرآن شریف کے سارے احکام جو ہیں وہ ایک طرب نہیں رکھتی جائیں گے اور ہم ایزی وی بغیر کسی ایک شخص ہے جو صرف گناہ کبیرہ میں انوالو ہے شرک میں انوالو ہے حقوق العباد کی عمل نہیں کرتا لوگوں کے حقوق عدہ نہیں کرتا حقوق اللہ پر عمل نہیں کرتا صرف ایک حدیث پر عمل کر کے کہ جی وہ عید کی چاند کی بارے بتا دے اور جنت پر چلا جائے ایسا نہیں ہے ہمیں حدیثوں کے بارے میں بھی میں تھوڑا سے بھی بات کروں گا تو یہ چیز کلر ہو گئی کہ ہمیں حدیثوں کو قرآن شریف کے احکام کی نظر میں اس کو سمجھنا چاہیے اور قرآن شریف کے احکامات پہلے افضل ہیں بعد میں حدیثیں ہیں جہاں تک حدیثوں یہ جو حدیثیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سے میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں یہ حدیثیں اصل میں ترغیب دینے کی ہوتی ہیں یہ حدیثیں کسی کام کو زور دینے کے لیے کہی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ایک خاص نکی کی طرف متوجہ دلوانے کے لیے بات کیا جاتی ہے اس کا عجر بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے یہ باتیں بھی ایک خاص موقع پر کہی ہوئی ہوتی ہیں حدیثوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے یہ پرنسپل کو بیان کرتی ہیں یہ اطلاقی ہوتی ہیں اطلاقی میریز یہ لاغو ہوتی ہیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے پریٹیکلی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا شخص تھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے تھے یعنی کہ وہ جو آدمی جس سے بات کی گئی ہے جو عدیث کی گئی ہے وہ آدمی پہلے سے سلام لے آئے وہ تھا یا آپ کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتا تھا آپ کے ساتھ دینی خدمات سر انجام دے رہا تھا آپ اسے اچھی انداز سے واقع تھے آپ محسوس کرتے تھے کہ فلا معاملے میں وہ آدمی کو تاہی کر رہا ہے تو اس کی اہمیت دینے کے لیے انہوں نے کوئی بات کہہ دی یہ حدیث ہوتی ہے کہ حدیث میں وہ کیونکہ حدیث کے اندر آپ کو کسی طرف توجہ دلانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بول دیا کسی ایسے طریقے سے کہا کہ بسی اللہ کسی کی گھر کے اندر بہت سے یتیم بچے ہیں یا کوئی آدمی نماز کے معاملے میں کتاہی کر رہا ہے باقی وہ دین پر مکمل عمل کر رہا ہے تو اس لیے آپ نے کچھ فرما دیا تو حدیث کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی سنائی باتیں ہیں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی بارے بات کرنے سے پہلے تمام ایکسٹرکٹ کور کر لی ہوں تمام چیزیں اس کو ہاتھے میں لے کے آگئے ہوں پھر کوئی حکم دیا ہو بلکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو کسی نے سن لیا کسی نے آگے سے کہا سن لیا کسی نے پیچھے کہا سن لیا یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر رہا تو انہوں نے دیکھ لیا تو یہ جو بعض اوقات صحابہ اکرام جو حدیث بیان کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ پوری کانٹیکس میں نہیں آتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کس وجہ سے یا کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محسوس کی حدیث بیان کرنے کے لیے فرض کہہ رہے ہیں ہم لوگ جو اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو بہت سے چیزیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں کوئی خاص پسیاں منظر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کوئی خاص مفہوم ہمارے دماغ میں ہوتا ہے تو پھر آپ کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو چیزیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے بہت سی باتیں اس کو معلوم ہیں تو اس سب چیزیں وہ نکالنے کے بعد کوئی اپنی بات کہہ دیتے ہیں اس لئے مجھے معلوم ہوتی کہ چیزیں وہ آرلیلی جانتا ہے تو اس طرف اس کو توجہ دلاننے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح حدیث بھی بیان کی جائے یہی بھی ہوتی ہے آن حضرت نے فلاں صحابی سے فلاں موقع پر یہ بات کہی ہے لیکن اس کا آگے اس کا پیچھے کس مقام پر وہ کور نہیں ہوتا تو یہ بات امپورٹنٹ ہے حدیث کے معاملے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ شب اتواقی ہوتی ہیں ہمیں سے عمل کرنا ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کو دکھنا پڑتا ہے کس کانٹیکس میں اور حدیث کے معاملے میں بھی ایک اور بھر بات کہہ دوں کہ یہ جو حدیثیں جو میرے علم میں بھی آتی ہیں کہ فلاں عمل کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گی فلاں چیز کر لو تو دوزک سے بچ جاؤ گے اصل میں یہ حدیثیں کے باروں میں بہت سی علماء کرام کی راہ ہے اور بہت سی مین کتابوں میں پڑا ہے کہ یہ حدیثیں موصلی تو یہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں ضعیف کا مطلب کیا ہے ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک حدیثوں میں راوی ہوتے ہیں ایک شخص نے دوسرے شخص سے یہ کہا دوسرے شخص نے تیزے شخص سے کہا تو یہ ہمارے علماء کرام نے اپنے پوری زندگی خرش کیے ایک ایک راوی کے زندگی کو اسٹر ٹولنے میں اس کے کریکٹر کو دیکھنے میں ان کی ذہنی حالت کو دیکھنے کے لیے کب وہ پیدا ہوا کہ اس عمر میں وہ موجود تھا کے نہیں تھا تو اپنی زندگی خرش کیے ایک ایک صحابی کے اوپر ان حدیثوں کو کلٹ کرنے میں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے حدیث تو ہے لیکن بیچ میں جو راوی ہے وہ کب خیال ہے کہ وہ اس عمر میں اس کی یاداش کمزور ہو گئی تھی یا کوئی اور وجہ تھی یا قذاب تھا اس وجہ سے حدیث کے بارے میں شک ہو جاتا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے موضوع موضوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ گریبی ہوتی ہے تو لوگوں کا زیادہ راہ ہے کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ یہ وہ موضوع ہیں مطلب یہ گریبی ہیں یا پھر وہ ضعیف ہیں تو ان حدیثوں کے بارے میں اقصیح یہ راہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں اگر حدیث صحیح بخاری میں ہیں صحیح مسلمی میں تو وہ زیادہ authenticate ہوتی ہے لیکن بہت سی حدیثیں ہیں جس میں ایسے احکام ہیں جنت میں کمانے کے اور دوزر سے بچنے کے لیے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں قرآن شریف کی آیتوں کو ان کی احکام کو سامنے رکھ کر پھر کوئی معنی خرص کرنے چاہیے اگر یہ اللہ پاک اگر میں نے کوئی بات غلق کہہ دی ہے تو ہم سب کے دماغوں سے اس کو نکال لے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ